موسیقی اسلام علیکم ناصرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز آئیمو کی مایکرو فائننس کمیٹی نے اس سال اجتماعی قربانی کا پرگرام ترتیب دے دیا جو میمن کمیٹی کے نوجوانوں کے لیے ایک ٹریننگ انسٹیوٹ بھی ثابت ہوگا ہلاری میمن جماعت کی جانب سے بلڈ کیم کرنے کا تھلسیمیا سکریننگ، شگر ٹیسٹ اور کالیسٹرول ٹیسٹنگ بھی کیے جائیں گے بلڈ کیم ستہ اس جھون کو لگایا جائے گا فلور میرز اسسیشن اور ایف بی آر میں ڈیڈ لائن برقرار ہر تال دوسرے روز میں داخل ہو گئی مارکٹوں اور سہولت بزاروں میں آٹھے کی سپلائی نہیں ہو رہی نئے بجٹ میں کسی ٹیکس چور کو نہیں چھوڑوں گا وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ یکم جولائی سے ٹیکس اقدامات پر عمل درامت شروع ہو جائے گا ٹیکس افسر کسی ٹیکس گزار کو حراسہ نہیں کر سکے گا موسیقی 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 ویلکم بیک آئی ایم او کی مایکرو فاننس کمیٹی نے اس سال اجتماعی قربانی کا پرگرام ترتیب دیا ہے جو میمن کمیٹی کے نوجوانوں کے لیے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی ثابت ہوگا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کی جانب سے خوشخبری تمام میمن کمیٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کو متطلع کیا جاتا ہے کہ آئی ایم او کی مایکرو فاننس کمیٹی نے اس سال اجتماعی قربانی کا پرگرام ترتیب دیا ہے یہ پرگرام صرف اجتماعی قربانی کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ میمن کمیٹی کے نوجوانوں کے لیے ایک ٹریننگ انسٹیوٹ بھی ثابت ہوگا آئی ایم او کی کوشش ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اجتماعی قربانی میں آنے والے پیچیدہ مسائل سمجھائے جائیں اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے فی حصہ بارہ ہزار روپے سے پندرہ ہزار روپے تیہ کیا گیا ہے رقم بچنے کی صورت میں بقایہ رقم واپس کر دی جائے گی ہلاری میمن جنرل جماعت کی جانب سے ستائیس جون کو شیڈ ہسپتال میں بلرڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حلاری میمن جنرل جماعت کی جانب سے مورخہ ستائیس جون دوہزار اکیس باوقت سوب گیارہ سے شام پانچ بجے تک شیڈ ہسپتال میں بلرڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے جہاں پر بلرڈ کے اتیاد کے ساتھ ساتھ سالیسیمیا اسکرننگ شیوگر ٹیسٹ اور کالیسٹرول ٹیسٹنگ کی جائیں گی اسکیمپ کا مقصد لوگوں کی قیمتی جانوں کی حفاظت کرنا ہے فلور میلز اسوسییشن اور ایف بی آر میں ڈیڈ لائن برقرار ہے اور میلز کی جانب سے جاری ہر تال دوسرے روز میں داخل ہو گئی ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں فلور میلز اسوسییشن اور ایف بی آر میں ڈیڈ لائن برقرار ہے فلور میلز اسوسییشن اور ایف بی آر میں ڈیڈ لائن برقرار اور میلز کی جانب سے جاری ہر تال دوسرے روز میں داخل ہو گئی ہے گزشتہ روز ایف بی آر نے بیان جاری کیا تھا کہ ایف بی آر نے چوکر پر سیلز ٹیکس کی شرح میں کیا جانے والا دس فیصد اضافہ واپس دے لیا ہے اور چوکر پر سیلز ٹیکس کی شرح سات فیصد جبکہ ٹرن اوور ٹیکس کی شرح صفر اشاریہ دو پانچ فیصد برقرار رہے گی تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نے چوکر پر سیلز ٹیکس سترہ سے واپس دس فیصد کر دیا ہے اور فلور میلز اسوسییشن نے چوکر پر دس فیصد ٹیکس قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے فلور میلز اسوسییشن نے چوکر پر سیلز ٹیکس مکمل ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ علامتی ہر تال کے سلسلے میں مارکٹوں اور سہولت بازاروں میں آٹے کی سپلائی نہیں ہو رہی چوکر پر دس فیصد سیلز ٹیکس کے تناسب سے بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں چالیس روپیتہ کے اضافہ ہوگا اور دس فیصد سیلز ٹیکس کے نفاس سے فلور میلز پر کروڑوں روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا جبکہ سابق چیرمن ایف بی آر شبرزیدی چوکر پر سیلز ٹیکس مکمل ختم کرنے پر یقین دہانی کرائی تھی وفاقی وزیر خزانہ شوکر ترین نے کہا ہے کہ اب ایف بی آر کے نوٹیسز نظر انداز کرنے والوں کو نقصان ہوگا نئے بجٹ میں کسی ٹیکسٹور کو نہیں چھوڑوں گا مسیح چونتے ہیں اس ٹیپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ شوکر ترین نے کہا ہے کہ اب ایف بی آر کے نوٹیسز نظر انداز کرنے والوں کو نقصان ہوگا نئے بجٹ میں کسی ٹیکس چور کو نہیں چھوڑوں گا میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں 383 ارب روپے کے بجائے 264 ارب روپے کے اقدامات ہو سکتے ہیں سینٹ کی خزانہ کمیٹی کے ذریعے مختلف شعبوں کو ریلیف دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ بجٹ کی مشاورت میں سینٹ کی تجاویز شامل کی گئی ہیں یکم جولائی سے ٹیکس اقدامات پر عمل درامت شروع ہو جائے گا نئے بجٹ میں کسی ٹیکس چور کو نہیں چھوڑوں گا ٹیکس معاملات پر تمام فاریکین سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں ان کا کہنا تھا کہ تمام فاریکین سے بات کرنے کے بعد پالیسی انفورسمنٹ اقدامات ہوں گے ماضی میں ٹیکس چور ٹیکس نوٹس نظرانداز کر لیتے تھے ایف بی آر کے نوٹسز نظرانداز کرنے والوں کو نقصان ہوگا وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ٹیکس افسر کسی کو ٹیکس گزار حیرانسہ نہیں کر سکے گا نئے بجٹ میں ٹیکس چور کے لیے کوئی ریایت نہیں گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں